صلی اللہ محمد وعالی محمد عوض باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بھی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلت علالائه وعظمته والصلاة والسلام علالعبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعالا اہل بیدهم طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجیسا وطاخرہم تطهیران اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم اذا قیلن شزو فنشزو یرفع اللہ اللہ لینا منو منکم ونلینات العلم درجات سورہ مجادلہ کی گیارویں آیت پر گفتگو ہو رہی ہے علم اور رزق کے عنوان کے تحت اور جیسا کہ آپ حضرات کے اور خواتی مومنید و مومنات ازادار اندر سید شہدہ کے علم میں یہ بات ہے کہ شب آشور ہے اور کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو آج کی شب سمیٹ دیا جائے اور دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم وہ تمام اثرات ہمیں عطا کرے اور وہ تمام چیزیں کہ جو سید شہدہ کا ذکر کرنے والے ہیں سید شہدہ کا ذکر سننے والے اور سید شہدہ کے ذکر کی خدمت کرنے والوں کے لئے پروردگار نے لکھا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر ایک دعا وہ یہ کہ پروردگار عالم جنب سیدہ کے پرسے کا باعث خرار دیں مجالس کو حضرت حجت کے پرسے کا باعث خرار دیں کیونکہ کٹھن تری راتوں میں سے ایک رات ہے مسائب سے بھری ہوئی رات ہے اہل بیت کی ظاہر سی باتیں اور طریقہ جو ہے کہ موضوع پر گفتگر کے مسائب کی طرف انشاءاللہ چلیں گے اور بہرحال سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا اور فرشیزہ کی برکتیں جو ہو سکتی ہیں اس کے لئے دعا کریں کہ پروردگار ہم کو دے اور جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ وائرس ختم ہو جائے اور مملکت امبان سے بھی یہ وائرس ختم ہو جائے مملکت امبان بھی پروردگار حفاظت فرمائے اور تمام خاصدوں کے شر سے بچائے انشاءاللہ تاکہ تمام خالان دوبارہ معمول کے مطابق آسکے آیت جو میں نے آپ کی سامنے بڑی سورہ مجادلہ کی گیارویں آیت اس میں پروردگار آلم یہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والا جب تم سے کہا جائے کہ رستہ کھول دو چھوڑ دو جگہ کو ذرا کشادہ کر دو تو کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا تمہاری رستے کو وسیع کرے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ جگہ چھوڑ گا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائے کرو اور کھڑے ہو جاؤ بلند ہو جاؤ جگہ چھوڑ دو بلند کرتا ہے خدا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اور خدا بہت اچھی تھا نا خبر رکھتا ہے ان تمام چیزوں کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں انجام دے رہے ہیں خدا کو کسی کے اٹھنے سے بیٹھنے سے کوئی غرض نہیں ہے خدا صاحبہ نے علم کو صاحبہ نے ایمان کو درجات ان کے بلند کرتا ہے ان کو درجہ عطا کرتا ہے گفتگو چر لیتی ہماری علم اور رزق کے بارے میں کل کی گفتگو بہت ناید تھی اور جو دو تین باتیں رہ گئیں کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے کہ ہم رزق کی بات کر رہے تھے عزیزان گرامی دیکھئے بالہ ترین رزق جو پروردگار آدم نے دیا ہے وہ صاحبہ نے ایمان کو دیا اور صاحبہ نے ایمان کا علم کیوں اتنا بلند ہوا صاحبہ نے ایمان کس طرح سے بلند ترین درجوں پر پہنچے اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا کربلہ کیا سکھاتی ہے آشورہ کا پیغام کیا ہے جناب زینب کا اسرہ کربلہ کا پیغام کیا ہے ان کا پیغام ہے تعبد ان کا پیغام ہے بندگی کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اس طرح سے کہ جس طرح سے پروردگار آدم نے حکم دیا ہے کیوں کیونکہ کربلہ بندگی کی میراج ہے کربلہ تعبد کی عبودیت کی میراج ہے اتنی بلند میراج ہے کہ پروردگار آدم نے سورہ فصلت میں جب حضرت ابراہیم عبودیت کے اس مقام پر فائز ہونے والے تھے کہ جب جناب اسماعیل کو زباہ کرنے کے لئے لے کر گئے حضرت ابراہیم رسول ہیں حضرت ابراہیم نبی ہے اپنے خالص ہیں امتحان لیا گیا واقعہ آپ کے سامنے ہے چھوڑی اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی جنت سے عالم غیب سے ایک جانور آیا دنبا آیا اس کے گلے پر چلی پروردگار آدم نے فرمایا ابراہیم تم نے یہ امتحان نہیں دیا ہم نے دیکھ لیا تمہاری نیت تیار ہو تم اس امتحان کے لئے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے گردن پر چھوڑی پھیڑ دو لیکن ہم نے اس کام کو بعد میں کچھ لوگ آئے گئے ان پر چھوڑا ہوا ہے اور ہم نے یہ جو دنبے کو یہاں پر لیا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں یہاں پر اسماعیل کو ضب کروانا مقصود نہیں تھا ایک اور ضب ہوگا کہ جو کربلا کی زمین پر ہوگا یہ آیت قرآن کا ترجمہ نہیں ہے یہ میں سمجھانے کے لئے اضافہ کروں تو کربلا نام تابد کا امتحان الہی کا اور یہ امتحان الہی کس بنیاد پر حسین ابن علی کے لئے ممکن ہوا کہ اس امتحان کو سرخ روح ہو کر اس امتحان میں داخل ہو اور سرخ روح ہو کر کامیاب ہو جائیں یہ شیر سیدہ کی تاثیر ہے یہ علی بن ابی طالب کے لہو کی تاثیر ہے یہ وراثت رسول اللہ کی تاثیر ہے شہدہ سب سے بلند ترین مقام پر ہیں پروردگار عالم عجیب جملہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں آیت پر غور کیجئے گا قتل ہوئے نہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو رہے ہیں لا تقولو مت کہو وہ لوگ اموات ہیں مر گئے یہ لوگ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے اندازہ نہیں ہے درک نہیں ہے یہ بہت سیدھی سی آیت سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران میں کیا فرمائے وَلَا تَحْسَبَتْنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ کہ دیکھو جو لوگ خدا کی رحمیں قتلو مارے گئے قتل ہو گئے ان کو ہرگز ہرگز مردہ مست سمجھنا زندہ ہے یرزقون اپنے پروردگار سے رسپا رہے ہیں لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہ رسپا رہے ہیں توجہ کیجئے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وقت سے گزر جاؤں اپنے مقررہ وقت سے لہٰذا میں بات کو دوہران کو دی بہت سادس سیدھی سی بات ہے کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں گفتگو میں ہماری ہوتی نہیں قرآن کی آیت اور جو بات مشکل ہے وہ میری کج بیانی ہوتی ہے اگر میں آپ تک نہ پہنچا پاؤں خوب توجہ کیجئے گا یہ رسخ جو شہدہ کو مل رہا ہے یرزقون اس کی بنیاد ایمان ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے یہ خدا کی راہ میں آئے کیسے کیونکہ ایمان تھا یہ ایمان اتنا بڑھ کیسے گیا کہ خدا کی راہ میں بڑھنے کے لئے تیار ہو گئے کیونکہ علم تھا علم کے مطابق عمل کیا خدا نے ایمان کو بڑھانا شروع کیا جب امتحان کا مرحلہ آیا تو یہ خدا کی راہ میں آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے گلے کو تلوار کے تیچے رکھ دیا سینوں پر نیزوں کو روکا تلواروں کو روکا مر گئے قتل ہو گئے جب قتل ہوئے تو شہید کہلائے جب شہید کہلائے تو یرزقون وعند رب بہم اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ یہ صرف رسک پا رہے ہیں تو بات سمجھ نہ آ جاتی لیکن پروردگار نے فرمایا یہ ہماری بارگاہ میں ہیں رسک پا رہے ہیں ولیکن لا تشعرون یہ زندہ ہیں رسک پا رہے ہیں تم شعور نہیں رکھتے عزیزانِ گرامی توجہ کیجئے گا جو شخص جس انسان کو موت آگئی وہ مردہ نہیں ہے ابو جہد اور ابو لہب بھی زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس بھی زندہ ہیں لیکن پروردگار کفار کے لیے مدافقین کے لیے دشمنانِ خدا کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہا کہ یہ زندہ ہیں زندہ وہ ہیں دلیل کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اگر مردہ ہو جائیں فنا ہو جائیں حواظ ختم ہو جائیں کوئی سینس ان میں باقی نہ رہے عذاب کا فائدہ کیا مردہ پتھر کو عذاب کرنے کا فائدہ کیا عذاب اس کو دیا جاتا ہے کہ جو سزا کی تکلیف کو محسوس کر سکے اور پھر خدا اس سے کہے کہ زخ چک اس عذاب کو یہ گناہ ہے جو تُو دنیا میں کرتا تھا زندہ وہ بھی ہے لیکن پروردگار خدا کی رستے میں قتل ہو جانے والے اور جو قتل ہو رہے ہیں ان کو کہرائے کہ مردہ مت کہو ہماری بارگاہ میں ہیں یہ رسک پا رہے ہیں تم شعور نہیں رکھتے یہ رسک ان کو ملا کب جب یہ آپ سے دور ہو گئے تب ان کو وہ رسک ملا تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی اس کی دلیل خود اس آیت میں ہے کہ دیکھو شرط شہدہ کو رسک ملنے کی یہ ہے شرط اس بات کی کہ شہدہ زندہ ہے یہ ہے شرط اس بات کی کہ شہدہ اس حیات کے مرحلے پر ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے یہ ہے کہ وہ برزخ میں چلے جائیں تب ان کو رسک ملنے کا آغاز ہوگا شرط ہی یہ ہے کہ وہ تم سے دور چلے جائیں تم دیکھ نہ پاؤ جب شرط یہ ہے تو تم کیسے سمجھ سکتے ہو جب تک تمہارے سامنے ہیں تم دیکھو کہ یہ دال ساگ اور غلہ کھا رہے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن جب یہ وہن جاتے ہیں تب سمجھ سکتے ہو اچھا اب یہ شہدہ وہن چلے گئے یہ کن کی بات ہو رہی ہے سب قسم جو راہ خدا میں مرے جو شہدہ راہ خدا میں مرے ان کی بات ہو رہی ہے اب آگے چلیے کہ ان کو رسک مل رہا ہے اور کیا رسک ملے گا ان کو کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو خوشی سے کھل کھلا رہے ہوں گے مفسرین نے لکھا کہ ان کو نعمت ایسی ملے گی کہ یہ خوش ہوں گے ان کے چہروں پر خوشی کے اثار ہوں گے مفسررت کے اثار ہوں گے ہم اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر خوشی کے اثار کب ہوتے ہیں غم کے اثار کب ہوتے ہیں خوشی کے اثار ہوں گے چہروں پر اِلَا رَبِّحَ نَاظْرَا یہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے توجہ کی آپ نے کہ یہاں پر پروردگار کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے چہرے خوشی سے کھل کھلا رہے ہوں گے اور شہدہ ان میں سب سے الگ ہیں یہ شہید ہونے کے بعد بھی ان کو ایک رسک مل رہا ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے عزیزانِ گرامی یہ رسک ان کا اس مقام پر ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن جب یہ قیامت میں ابو الفضل عباس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو مولا نے فرمایا یغبتو یغبتو ہو میں ہمارے چچا عباس کو دیکھ کر شہدہ رشت کی حالت میں آئیں گے کن کی بات ہو رہی ہے یہ یہ شہدہ کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو رسک مل رہا ہے جو زندہ ہیں وہ جو پروردگار سے رسک پا رہے ہیں وہ جو اس مقام پر ہیں کہ آپ اور ہم ان کی زندگی کا ان کی زندگی کی ستھ کا ان کی حیات کے لیول کا ادراک نہیں کر سکتے نہیں سمجھ سکتے وہ کس مرحلے پر ہیں یہ عباس کون سی شہادت ملی عباس کو کہ شہدہ دیکھ کر رشت کی حالت میں آئیں گے عزیزانِ گرامی یہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب روح تمام شہدہ سے بلند ہو اب اب الفضل عباس کی روح کو اس مقام پر ہونا چاہیے کہ جو رسک خدا کی ذات سے ملے اب الفضل عباس کو شہید ہونے کے بعد وہ عباس کی شان کے مطابق ہو لِيَجْزِهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُ یعنی وہ بہترین عجر خدا دے ہر ایک کو عجر اس کی شان کے مطابق ملے گا یہ عباس کو تمام شہدہ سے منفرد رسک کیوں مل رہا ہے کیونکہ حسین کی حمایت میں شہید ہوئے کیونکہ حسین کے آگے اپنے آپ کو فنا کر دیا فَلَا وَرَبْ بِقَلَا يُعْبِدُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ عَفِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ سورہ جنساء کی آیت یعنی وہ لوگ جو فنا ہو جائیں رسول خدا کی زندگی میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو فنا کر دیں رسول خدا کے لیے ایک جملہ مولا عباس کی کی زیارت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا مواسی اور ناصح یعنی کیا مطلب مواسی کا مطلب یہ ہے علماء لغت نے لکھا کہ آپ کسی گھر میں موت ہو جائے آپ جائیے آپ نے مواسات کیا ہے اس کے غم کے موج کو حلقہ کر دیا حسین ابن علی کے غم کے موج کو مولا عباس نے حلقہ کیا اس کام کا صلح اس دنیا میں یہ ملا رزق سنداز سے ملا کہ وہ شہادہ جو خود صاحب رزق ہیں عباس کے رزق کو دیکھے کر رہے ہیں یہ ہیں کس مقام پر تو یہ کل کی گفتگو رہ گئی تھی مجھے آج یہ پوری کر لی تھی مولا عباس کا ایک حقیق سا شاید حق ادا ہو سکا ہو سکے یہاں تک کی گفتگو ختم ہو گئی اب چلیے آج کی گفتگو کو رب دیتے ہیں اور دو تین سوال ہیں آپ کے سامنے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے سب سے بڑا رزق کائنات میں کیا ہے جو پروردگار عالم نے اپنی کائنات والوں کو دیا بلند ترین رزق کیا ہے کہ جو پروردگار عالم نے کائنات کو دیا بلند ترین رزق کیا ہے اندہ ترین آلہ ترین رزق کیا ہے جو پروردگار عالم نے کائنات والوں کو دیا سب سے بڑا رزق ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن فرمارے وما ارسلناک الا رحمتا لیلالمین بچے کے لیے سب سے بڑا رزق کیا ہے ماں کا وجود ہے ماں رحمت کا مظہر ہے ماں کے دل میں اگر رحمت نہ ہو بچہ بھوکا پڑا رہا ہے ماں اس کو کھانا نہیں کھلائی بچہ نجاست کی حالت میں پڑا رہا ہے ماں شاید پاک نہ کرے بچہ کسی بھی حالت میں ہو ماں کا دل نہ جلے اس کے لیے ماں کے دل میں رحمت کے جذبات نہ آئیں تو بچے کی زندگی کا استمرار تسنسل کنٹیڈیویشن آگے بڑھنا ممکن نہیں رہے گا بچہ بیماریوں میں گھر جائے گا رحمت کا مادہ ماں کو دیا اس رحمت کے مادے کی بنیاد پر ماں نے بچے کی زندگی کو آگے بڑھایا یہی ہوتا ہے پروردگار عالم نے رسول خدا کے دل میں رحمت نہیں ڈالی وجود دے رسول خدا رحمت ہے یعنی کیا مطلب رحمت ہے یعنی رحمت اتنی عظیم رحمت ہے کہ جب پتھر مارنے لوگ رسول خدا کو ایک اشارہ کریں ختم ہو جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے جو رسول خدا کے آگے جن انبیاء کی کوئی عظمت نہیں ہے ان انبیاء کی دعا سے پیدا ہونے والی اوٹنی کو اگر لوگ نقصان پہنچائیں تو آسمان سے پتھر برسیں اور یہاں خود رسول خدا کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے رسول خدا کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں رسول خدا کے بچوں کو اولادوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں یہ ہے وہ مرحلہ یعنی کیا مطلب رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین ہے دنیا فنا ہو جاتی دنیا تبا ہو جاتی جب ایک بھی فرزند رسول خدا کو عذیت دی گئی دنیا تبا ہو سکتی تھی لیکن رسول اللہ جانتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر میں ابھی بد دعا کروں ارادہ کروں یہ سب مر کر ختم ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے عذاب آ جائے گا میں آپ کے سب نے پیش کیا ناقص سولے جناب سولے کیوں اٹھنی جناب شعیب کا واقعہ جناب حود کا واقعہ جناب لود کا واقعہ جناب نوح کا واقعہ جناب موسیٰ کا واقعہ تمام کی تمام انبیاء جن کی امتوں پر عذاب آئے یہ کیوں عذاب آئے رسول کو تنگ کیا اپنے نبی کو تنگ کیا عذیت دی قتل نہیں کیا یہ میں قتل کی بات میں سے کوئی بھی نبی جن کا میں نے انبیاء قتل ہوئے یہ انبیاء جن کا نام دیا امتحان تھے تو رسول خدا ارادہ کرنے تو نہیں ہو سکتا جانتے ہیں رسول خدا کہ رزق ہدایت مجھے دینا ہے اور اس کے لئے مجھے برداشت کرنا پڑے گا تحمل کرنا پڑے گا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کیا تو پروردگار عالم جو رسول خدا کو کائنات میں بھیج رہا ہے سراجت منیرہ روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیج رہا ہے عزیزہ نے گرامی عجیب آیت ہے سورہ نور کی اور وہاں سے میں گفتگو کو آگے بڑھوں گا اس جملے کو یاد رکھئے گا کہ پروردگار عالم نے بلندترین رزق امدہ ترین رزق آلہ ترین رزق جو کائنات کو دیا وہ وجود مبارک ہے حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بتایا وما ارسلناکا الا رحمتا لیلالمین اندکالعلا خلق نظیم جو تم حرکتیں کرتے ہو اے مسلمانوں امتیوں رسول خدا پر بڑا شاہ گزرتا ہے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں رسول خدا حرکتیں تمہاری ہوتی ہیں تکلیف رسول خدا کا ہوتی ہے یہ بہت زیادہ کوئی دقیقہ کوئی ایفرٹس کوئی جتن نہیں چھوڑا رسول خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے یعنی آپ دیکھیں کہ رسول خدا اپنی ذات کو بھلا کر مسلمانوں کو ہدایت دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر کون سا رزق ہے خود وجود رسول خدا رزق ہے اس جملے کو یاد رکھئے گا خود وجود رسول خدا رزق ہے کس کے لیے کائنات کے تمام لوگوں کے لیے اور کس طرح سے بنا کر بھیجا رسول خدا کو انہا ارسل یا ایوہ نبی اے ہمارے نبی انہا ارسل اللہ کا کیا بنا کر بھیجا ہم نے تم کو وہاں فرمایا رحمت اللی العالمین اب یہ آیت رحمت اللی العالمین کے معنی کو کھول رہی ہے کس طرح سے کھول رہی انہا ارسل اللہ کا شاہدن یہ پانچ خصوصیات دے کر رسول خدا کو بھیجا یعنی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ رحمت اللی العالمین کیا ہے تو یہ اللہ کا خوف بھی دلاتا ہے سب کو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر بھی ہے یہ اللہ کے رستے کی طرف بھی بلاتا ہے ہمارا پیغمبر یہ گواہ بھی ہے قیامت میں تم سب کے ایک ایک عمل سے واقف ہے تمام کرتوتوں سے واقف ہے تمہارے یہ قیامت میں گواہی دے گا و سراجن مدیرہ اور یہ ایک ایسا چراغ ہے جو روشنی دے رہا ہے مدیر انارہ یعنی روشنی دینا روشنی دے رہا ہے ابھی جو رسول خدا روشنی دے رہے ہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے قرآن کی آیت ہے میرا سوال ہے میں کوئی فلسفہ منطق نہیں بھگر رہا اور کوئی بہت بھیجیدہ بات نہیں کر رہا سیدھا سا سوال یہ روشنی آئی کہاں سے آپ کی کوئی مولانہ آیت میں تو لکھا ہے اتنا رسلنا کا ہم نے بھیجا یہ روشنی خدا کی روشنی ہے اچھا آپ بتائیے کہ اب آپ کو خدا کی روشنی چاہیے تو آپ کہا جائیں گے کس کے پاس جائیں گے میرے پاس فلاں مولانا فلاں زاکر کس کے پاس رسول اللہ سے توصل کریں گے جڑیں گے اب رسول اللہ سے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سراجن مدیرہ تو اب یہ جب قرآن کہہ رہا ہے سراجن مدیرہ ہم نے تم کو ایک ایسا چراغ بنا کر بھیجا جو روشنی دے رہا ہے تو خوب توجہ کیجئے گا سب سے بڑا رزق ہے رسول خدا اور رسول خدا کو کبھی یہ کہا خدا نے کہ خلق عظیم پر ہو بہترین اخلاق ہے تمہارا بڑا بہترین بیہیوئر ہے اور خود رسول خدا کے اخلاق پر اگر گفتگو کی جائے ہمارے بڑے بڑے علماء نے صدد الدبی لکھی ہے کہ رسول خدا کے اخلاق کیا تھا کتاب لکھی ہے بڑے بڑے تھے جاکتے کیسے تھے مو کیسے دھوتے تھے دھاڑی کیسے اپنی سمارتے تھے کنگا کس طرح سے کرتے تھے فنا وقت دعا کیا پڑتے تھے ناخود کس طرح سے کاٹتے تھے جبعہ کے دن جو غسل تھا کتنے پانی سے کرتے تھے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز وقت پر چلتے کیسے تھے غصہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے آتا تھا یا نہیں آتا تھا خوش ہوتے تھے کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جانا ہے نور تک اور نور ہے رسول خدا کے پاس جب نور رسول خدا کے پاس ہے یہ نور کہاں سے آیا سراجہ منیرہ خدا نے دیا اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نور رسول خدا کے پاس ہے جب بات اللہ کے نور تک آگئی اب چلیے سورہ نور تک سورہ نور میں کیا فرما رہا ہے اللہ اللہ نور السماوات والأرض مشہور معروف آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے چودہ معصومین کی فضیلت کے لحاظ سے پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے یعنی پروردگار عالم اگر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور ہے اور اس نے اپنے حبیب کو سراجہ منیر روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چمک رہا ہے چراغ رسول خدا یہ جو مصواح ہے یہ جو چراغ ہے یہ جو روشنی دینے والا قمقمہ ہے یہ ذات رسول خدا ہے یہ کس نور سے چلی ہے اللہ نور السماوات والأرض پروردگار عالم نے اپنا دور رسول خدا کو دے کر کائنات میں دنیا میں بھیجا اللہ نور السماوات والأرض اور عجیب جملہ فرمایا پروردگار مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے میں مسلسل آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ خدا مثالوں کے ذریعے بات کرتا ہے اب جو خدا مثال دے رہا ہے اپنے نور کی کہ دور کو اس طرح سے رکھا ایک چراغ تھا چراغ کے گرد آج کل انگریزی میں ایک شیڈ رکھا ایک گلوم رکھا شیشے کا ہیرے کا نہ جانے کس چیز کا ٹرانسپیرنٹ جس میں سے روشنی چھلک کر آئے اس کے روغن کی خصوصیت یہ ہے اس کے نور کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ یہ دائیں جاتا ہے نہ یہ بائیں جاتا ہے روغن زیتون کا روغن ہے اور روغن میں تیل میں اتنی کلیریٹی ہے اتنا کرسٹلائن تیل ہے یکادو زیتوہ یوزی نزدیک یہ ہے کہ یہ روغن خود نور دینے لگے یہ پروردگار علم قرآن کی آیت ہے یکادو زیتوہ یوزی وَلَوْلَمْ تَمْسَسْوْنَار کیروسین کا کیروسین آئیل اس وقت جلتا ہے کہ جب آپ ماچس دیہ سلائی لگائیں اس پر پروردگار فرما رہا ہے اگر اس کو آگ نہ بھی چھوے یہ لگتا ہے کہ تیل ابھی بھڑک اٹھے گا اس میں اتنی دورانیت ہے لَوْلَمْ دَمْسَسُنَار نُورٌ عَلَا نُور نُور پر نُور ہے یَحْدِ اللَّهُ لِنُورِ رَحِمْ مَنْ يَشَا خدا اپنے نور کی جانب جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ خدا کا نور کہیں پر ہو کسی مقدس کسی مسجد میں ہو کسی امام باڑے میں دیکھا آپ نے نور نہیں دیکھتا پھر خدا ہدایت کرے گا تو ڈائریکشن تو بتائے گا نا سوال ہے بہت قرآن کافی ہے تو پڑھئے قرآن کافی ہے تو سوچئے نا قرآن کافی ہے کنہ رہ خدا کا نور اچھا پھر خدا نے ایک اور مسئیبت کھڑی کر دی ہم جیسے جاہلوں کے لئے مجیسے جاہلوں کے لئے کیا مسئیبت خدا مثال کے ذریعے بات کرتا ہے پروردگار پہلے ہم اسی مخمسے میں پڑھ گئے تھے کہ تیرا نور ہے کہاں ہدایت کدھر کرے گا تو اپنے نور کی جانب اب تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ مثال تھی مثال پر رکنا احمقوں کا کام ہے مثال دیکھ کر آگے بڑھوں کہ مثال کس جہد کی طرف تمہیں لے کر جا رہی عجیب چملہ ہے خدا بند تبارک و تعالی رزق عطا کر رہا ہے خدا کا نور ایسا ہے ویسا ہے روغن ایسا ہے تیل ہے روغن زیتون ہے نہ دائیں جا رہا ہے شولہ نہ بائیں جا رہا ہے اور دیکھو مثال کے ذریعے بات ہو رہی ہے اگر خدا یہ جملہ نہ فرماتا قرآن میں آیت کا یہ ٹکڑا نہ ہوتا کمپلیٹ کرنے کے لئے دیکھو مثال ہے تو ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں لیکن مثال کا مطلب ہی پوری داستان برعکس ہو گئی کہ دیکھو اس پر رکنا مت تیل مت ڈھوڑنا یہ مثال روغن زیتون کی ہے شرق و غرب میں کبھی شرق میں اور غرب میں مت جانا یہ مثال ہے ٹمٹماتا ہوا یہ جو نور ہم نے بات کی ہے یہ بس سمجھنا ہے کہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی کہاں پر ہے یہ ہم نے مثال کے ذریعے بات کی ہے چراغ کو ہم نے بصبہ ہمیں رکھا بصبہ یعنی وہ شیشے کا برطن جو چراغ کے شما کے موبتی کینڈل کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز اس کو بجھا نہ سکے دیکھو یہ مثال تھی رکمت جانا پروردگار اگر تُو نہ کہتا تو شاید ہم اس آیت پر غور و فکر کرتے اس کا مطلب ہے کہ تُو نے جو اتنی مثالیں دی ہیں ہر مثال کسی چیز کے لیے ہے اب اگر تُو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والرز اور ادھر یہاں پر بات کر رہا ہے تُو پروردگار رسول خدا کی کہ سراجن منیرہ یہ نبی ہمارا ہے جو روشنی دیتا ہے تو اب آ کر دیکھنا پڑے گا تھا کہ جو رسول خدا کے نور سے لے کر دنیا والوں کو رزق نور بات رہا تھا گیارہ ہجری کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ سراجن منیر کا رزق منقطع ہو گیا بلند ترین امدہ ترین آلہ ترین رزق ذات رسول خدا ہے گیارہ ہجری کو یہ چراغ بجھ گیا یا نہیں بجھا اگر نہیں بجھا تو تسلسل کہہ پر ہے اور اگر بجھ گیا تو ہدایت لے تو کیسے لے سوال آئی اور اس کا جواب ڈھونڈا پڑے گا تو پروردگار آگے آیت بڑھی آیت اور اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد صلی علیہ وآلی محمد اللہ حمد اللہ حمد صلی علیہ وآلی محمد کہا گیا یہ سراج مدیر روشنی دے رہا ہے اچھا اب اگلا سوال سن لیجئے سوال آیت کے زمین میں ہیں جب کوئی بھی چراغ روشنی دیتا ہے تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سیاہ پتھر پر روشنی پڑھ رہی ہے وہ منقص نہیں کر رہا اور یہی چراغ آپ نے آئینے کے سامنے رکھا جو شیش محل نام کی جگہیں ہیں بادشاہوں کے محل میں ہوتی تھی ہندوستان میں پاکستان میں بھی ہیں بہت کم لیکن ہندوستان میں آپ نے ایک چراغ رکھا ہر طرف روشنی نمودار ہو گئی ایک دفعہ آپ اس چراغ کو لیا کر کے رکھئے سیاہ پتھروں والی عمارت ہو کہیں پہ وہ نور ریفلیکٹ نہیں ہوگا مدعکس نہیں ہوگا تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ اگر رسول خدا سراج منیر ہیں تو اب آپ جا کر دیکھئے کہ کس نے اس نور کو جذب کیا اور پھر دنیا والوں کو نور باٹا اور کس نے اس نور کو نجذب کیا جب جذب نہیں کیا تو کیا خاک باٹے گا کسی کو یہ ہے تو چراغ کے سامنے سو سال بھی بیٹھا رہا ہے چراغ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ سیاہ پتھر ہے کچھ نہیں ہو سکتا ترکہو سلدہ قرآن میں پروردگار فرم آ رہا ہے بارش والی آیت یاد ہے آپ کو بہائی بارش ہوئی وادیوں میں آئی وادیوں میں سہلاب تھاٹے مارتا ہوا پیدا ہوا لیکن پروردگار فرم آ رہا ہے کبھی کبھی چکنے چکنی سطح کے پتھر پر آ کر بارش رکھتی جاتی ہے ترکہو سلدہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا زندگی بھر بارش برسی رہے کچھ نہیں ہو سکتا زندگی بھر اسی در پر پڑے رہو یہاں پر اس پتھر بن کے جڑے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے مکہ میں حرم کے راستے میں جو پتھر گڑا ہوا ہے وہ کیا کمال پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا آپ جاتے ہیں مسلمان جاتے ہیں ایمان کی رونک پڑ گئی تو گڑا رہے وہ پتھر ہزار سال گڑا رہے خانہ کعبہ کے ساتھ اس رستے میں کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا ڈھوڑے ان کو کہ جہاں پر سراج منیر کی روشنی گئی تو اب چلیے اگلی آیت میں کیا کہا فرمایا خداون تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہے لوگوں کے لیے کس بات کی مثال جب مثال کی بات کر دی تو اب پروردگار مثال کو ممثل اللہ یعنی جس چیز کے لیے مثال دی گئی اب پروردگار اس طرف جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ لگتی ہے کہ پروردگار عالم رزق عطا کرنا چاہ رہا ہے یعنی ماں اگر صحیح سے پتا نہ بتائے عنوان نہ بتائے ایڈریس نہ بتائے کہ وہاں جانا تو تمہیں وہاں ضرورت کی چیز ملے گی یہ بات رحمت مادری کے خلاف ہے مثال پر پروردگار رکا نہیں فرمایا فی بیوت ان اذن اللہ ان ترفعا کہ دیکھو کچھ گھروں کے اندر تو پروردگار کے جو نور کی بات ہو رہی تھی چلتے چلتے آئی فی بیوت ان اذن اللہ ان ترفعا ویذکرا فی حسمہ دیکھو کچھ گھروں کے اندر کچھ گھر ایسے ہیں جن کے اندر فی بیوت ان اذن اللہ خدا نے اس بات کی اجازت دی ہے ان ترفعا یہ گھر مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں اور دوسرا کیا کام ہوتا ہے یذکرو فی حسمہ اور ان گھروں میں خداون تبارک و تعالی کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی اسم الہی کا ذکر بھی اس کی اجازت سے ہوتا ہے اور ان گھروں کا درجہ بھی مسلسل خداون تبارک و تعالی کی مرضی سے بڑھتا رہتا ہے پروردگار عالم نے جب خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات فرمائی قرآن میں کہ دیکھو اول بیتی وزیہ للنا سے ببکہ تھا پہلا گھر کہ جو پروردگار عالم نے سرزمین مکہ میں بنایا مبارک تھا وہ پہلا گھر خانہ کعبہ تھا اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ پروردگار مسلسل خانہ کعبہ کی عظمت کو بڑھا رہا ہے ہو سکتا ہے کہا ہو میں تو قرآن کی آیت پڑھ لاؤں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ قرآن کافی ہے جب تو قرآن سے بات کیجئے اگر خداون تبارک و تعالی خانہ کعبہ کے بارے میں کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آیت ہو مجھے نہ پتا ہو اگر کوئی دوست میرا ہے سن رہا ہے گھر میں بیٹھ کر تو مجھے بتا ہے کہ نہیں خانہ کعبہ کے بارے میں بھی کہا ہے لیکن یہ گھر کچھ ایسے ہے کہ جن کی عظمت کو مسلسل خداون تبارک و تعالی بلند کر رہا ہے کون لوگ رہتے ہیں اس گھر کے اندر فرمایا کہ دیکھو اس گھر کے اندر رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعنا ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة اس گھر میں کچھ مرد ایسے رہتے ہیں کچھ لوگ اس گھر میں ایسے ہیں ان گھروں میں کہ جن گھروں کو خداون تبارک و تعالی مسلسل بلند کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح و شام خداون تبارک و تعالی کی تذبیع کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل صبح و شام پروردگار عالم کی تذبیع کرتے رہتے ہیں تو آیت پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کی تذبیع کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان گھروں کو بلند کر رہا ہے میں یقین سے نہیں کہہ رہا لگتا یہی ہے کہ ان کی تذبیع کا ان کے ذکر کا مرحلہ یہ ہے کہ گھر ان کے بلند ہو رہے ہیں یہ ذکر خدا انجام دیتے ہیں گھر ان کے بلند ہو رہے ہیں جب گھر بلند ہو رہے ہیں تو پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا اور اس کے بعد خصوصیت یہ بتائی کہ ان کو جب یہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر الہی ان کو صبح شام کوئی چیز یہ خرید رہے ہیں یہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں ان کو دور نہیں کرتا یہ ذکر بیچنے سے خریدنے سے دور نہیں کرتا کیوں نہیں دور کرتا کیونکہ یہ پوری طرح سے معرفت خدا میں ڈوب چکے ہیں یہ خافون ایومد اور یہ اس دن کے خوف میں مبتلا ہیں تتقلب فیہ القلوب والابسار کہ جب آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے یعنی قیامت کا دل اور ان کی معرفت یہ ہے ان کی منزلت یہ ہے کہ مسلسل عبادت میں مشغول ہیں پروردگار نے یہاں پر آ کر اس گھر میں رہنے والوں کی بات کو ختم کر دیا توجہ کیجئے گا پروردگار نے یہاں پر آ کر اس گھر میں رہنے والوں کی گفتگو کو ختم کر دیا یعنی کیا مطلب یعنی گویا پروردگار عالم ایک اصول بنا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا جو ہم ان گھروں کو مسلسل بلند کر رہے ہیں ہم جو ان گھروں کو مسلسل رفعت دے رہے ہیں ہم جو ان گھر کے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو ہم نے خاص اذن دیا ہے اس گھر میں اپنے ذکر کا یہ بنا کسی وجہ کے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ ان کی منزلت یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تذبیع ایسی کرتے ہیں کچھ چیز ہماری طرف بھیجو تاکہ ہم تمہاری طرف کچھ بھیجیں یہ ہماری طرف اپنی خالص عبادتیں بھیجتے ہیں ہم ان کی جانب یہ تحفہ بھیجتے ہیں کہ اپنی خاص اجازت سے ان کو ذکر کی اجازت ملتی ہے اور ان کے گھر مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں اب پروردگار عالم نے جب ان بندوں کے کام کی گفتگو کو اور ذکر کو ختم کر دیا یہ ان کی ذمہ داری تھی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کرتے ہیں اب ہمارا سنو داستان ہماری سنو تین نکتے خداون تبارک و تعالی نے اس آیت میں بتائے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں خوب توجہ کیجئے گا ہم نتیجے کے نزدیک ہو رہے ہیں خداون تبارک و تعالی نے ان کے کام بتائے کہ یہ لوگ اس گھر میں یہ کام کرتے ہیں اور تین کام پروردگار نے اپنے بتائے کیا بتائے پروردگار ان کو ان کے اس نیک کام کا نتیجہ دے گا عجر دے گا کونسا عجر دے گا احسنا ما عملو بہترین عجر دے گا عزیران اگرامی ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ابو الفضل عباس بھی شہید ہیں ہر بھی شہید ہیں زہر ابنے قین بھی شہید ہیں سب کو رسک مساوی ملے گا نہیں ابو الفضل عباس یقبے تو غپتہ کریں گے لوگ رشت کھائیں گے ابو الفضل عباس کے چہرے کو دیکھ کر لہٰذا یہ نہ سمجھئے گا جو کربلا میں شہید ہوا حسین کی حمائت میں وہ سب برابر ہیں ابو الفضل عباس کا مقام اور ہے ان کا اور ہے یعنی ظاہری عمل ہو سکتا ہے ایک ہو لیکن ظاہری عمل ایک ہے قلب کی حالت کس مقام پر تھی روح کس مقام پر ہے ایمان کس مقام پر ہے کوئی شخص ایک درہم صدقے میں دیتا ہے پروردگار علم اس کو کہاں تک لے جاتا ہے کوئی لاکھوں درہم صدقے میں دے قبول نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے مجھا وہی جو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ ایک بنجر زمین میں وہ زمین جو فرٹائل نہ ہو بیج بو دیجے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بیج بو یہ کبھی پودا نہیں نکلے گا لیکن زرخے زمین میں فرٹائل لینڈ میں اگر آپ ایک بیج ڈالیے پانی دیجے دھوپ دیجے درخ نکل آئے گا یہاں سے بات ختم ہو گئی پروردگار فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے لِعَجْزِهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَعْمِلُ تاکہ خدا ان کو جزا دے اس کام کی جو انہوں نے کی نہیں خدا ان کو جو کام انہوں نے کیا بہترین جزا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو تذویح پڑھی وہ اس مقام پر تھی خوب توجہ کیجئے کا اس جملے پر انہوں نے جو عبادت کی یہ اس مقام پر تھی کہ نگاہ قدرت نے کہا نہیں اب اس سے بڑھ کر کوئی ہماری عبادت نہیں کر سکتا توجہ کیا آپ نے تب ہی تو اس نے وہ عجر دیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی عجر نہیں ہو سکتا یہ میرے لئے خدا کیوں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو مولانا آپ نے دو رکھت تین رکھت چا کر نماز پڑھی آپ کو ایسا عجر دیں گے بہترین عجر دیں گے یہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عمل اس انداز سے تھا کہ اب اس سے بہتر عمل نہیں ہو سکتا وہ عمل مقام توحید پر اس انداز سے قبول ہوا کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی بشر اس سطح پر آ کر خدا کی تذبیر نہیں کر سکتا بات ختم ہو گئی نہیں ختم ہو گی اگلا ٹکڑا سنیے وَيَزِيدَهُمْ بِنْفَضْلِحِ پروردگار نے پہلے کیا کہا پہلے یہ کہا کہ میں ان کو بہترین عجر دوں گا رکا نہیں پروردگار فرمایا اور ان کا رب اپنے فضل سے مزید دیتا رہے گا پروردگار یہ تو فرما کیا رہا ہے اور یہ بتا یہ ہیں کون لوگ اگر تو یہ کہہ دیتا کہ بہترین عجر دیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ختم ہو گئی بات بہترین عجر دیں گے یہ اگلا ٹکڑا کیا ہے کہ یزیدہم بِنْفَضْلِحِ اور پروردگار ان کو مزید بڑھوتی مزید اضافہ مزید انکریز کرے گا ان کے رسق میں پروردگار بہترین رسق دے رہا ہے اور پھر اضافہ کرے گا یہ ہوگا کیسے جواب آئے گا تم ناقص ہو ہماری سلطنت کئی ختم نہیں ہوتی تمہیں کیا بتا ہمارے پاس کس طرح کے رسق ہیں تمہاری اوقات یہ ہے کہ جندم سے بچ جاؤ جنت تک آ جاؤ تمہارا رسق یہیں تک ہے جنت میں آؤ بھنے وے پرہندے منگوالو اور وہ نعمتیں منگوالو ہمارا جو خاص رسق ہے وہ مختلف ہے خوب توجہ کیجئے گا مجھ نہیں بطا میری بات پہنچ پا رہی ہے نہیں پہنچ پا رہی جب پروردگار نے کہہ دیا بہترین نس دوں گا اب بہترین سے بہتر کچھ نہیں ہوتا اس کے باوجود پروردگار فرمارا ہے یزیدہم بن فضلے یعنی اب بھی پروردگار کے خزانے میں ان کو دینے کے لیے کچھ ہے آخر ان کی روحیں ہیں کس مقام پر کہ وہ پروردگار جو بہترین عمل کر رہا ہے اس کے باوجود یہ پروردگار عالم سے مزید طلب کر سکتے ہیں یہ طلب کر رہے ہیں اور وہ دے رہا ہے عطا کر رہا ہے آیت ختم نہیں یعنی کیا مطلب گنوں کے گنتی میں نہیں آئے گا ہماری مخلوقات گن میں بیٹھ جائیں گنتی میں نہیں آئے گا صرف اور صرف علم الہی سمجھ سکتا ہے کہ ان کو کتہ رس ملا آیت ختم ہو گئی مسجد میں آیت اتری رسول خدا ممبر پر رسول خدا نے آیت پڑھ کر سنائی ایک صاحب کھڑے ہوئے صحابی کہلنے گا یا رسول اللہ کس کے بارے میں آیت ہے فرمایا یہ انبیاء کے گھروں کے بارے میں نازل ہوئی وہ شخص بیٹھ گیا پھر تاریخ اسلام کی بہت عظیم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت کھڑی ہوئی بہت بزرگ شخصیت کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فاطمہ کے گھر کے بارے میں نازل ہوئی ہے اب سوال میرا یہ ہے کہ پوچھنے والے نے رسول خدا اور سیدہ کے گھر کا کوئی تعلق دیکھا ضرور ہے ورنہ کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کونسی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ افی بیعت فاطمہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہاں فرمایا فاطمہ کا گھر انبیاء کے افضل ترین گھروں میں سے ہے تو عزیزان گرامی آپ نے توجہ کی خدا ون تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا رزق کیا ہے نبوت اور نبوت میں سب سے بڑا نبی کون آخری نبی رحمت اللہ العالمین پروردگار عالم نے اس نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا تو اب یہ سراج منیر اس طرح سے پھیلی اس چراغ کی روشنی کہ فاطمہ زہرہ کے گھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو خدا ان کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا یہ تین دفعہ اتنا کیا اب یہاں سے بات سمجھ میں آگئی کہ وہ سراج منیر جس کی روشنی پھیلی اور جس نے درگ کی وہ سیدہ ہیں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو رسول کی رسالت سے جڑنا ہے اگر آپ کو رحمت اللی العالمین کی رحمت چاہیے اگر آپ کو سراج منیر کی روشنی چاہیے تو آپ کو سیدہ کے گھر سے جڑنا پڑے گا قرآن یہ فرما رہا ہے رسول خدا نے فرمایا جلال الدین سیوتی نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو لکھا اب نور رسول خدا فاطمہ کے گھر کے علاوہ اور کہیں کسی جگہ سے نہیں ملے گا یہ منزلت ہے جناب سیدہ کے گھر کی یہ مقام ہے جناب سیدہ کے گھر کا یعنی نور الہی جو آیا وہ جناب سیدہ کی ملکیت میں قرار پایا اس گھر میں نازل ہوا اور یہ نور الہی اب یہ تسلسل کہاں تک چلے گا یظرم اللہ الامثال الناس پروردگار عالم مثالوں کو پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہے بات یہاں پر ختم ہو گئی اس آیت کے سلسلے میں اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا سب سے بڑا رسق میں نے بتا دیا کہ نبی کریم اور نبی کریم کو جو رسق دیئے خدا نے وہ کہاں گئے سیدہ کے گھر میں یہ بات واضح ہو گئی اچھا اب یہ بتائیے کہ مجھ کو اور آپ کو سب سے بڑا رسق قیامت میں کیا ملے گا سوال ہے یہ بھی پروردگار فرما رہا ہے وَنَوْمَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ قیامت میں ہم ڈھیروں ترازو لگائیں گے یہ ڈھیروں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اَلْمَوَازِينَ جَمْحِ مِيزَان کی میزان یعنی ایک ترازو میزانین یعنی دو ترازو اور موازین یعنی بہت سارے ترازو ڈھیروں ترازو پروردگار فرما رہا ہے وَنَوْمَوَازِينَ الْقِسْطَ قیامت میں ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے قیامت میں ہم انصاف کے ترازو لگائیں گے قیامت میں اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا اچھا اب جب انصاف کے ترازو لگیں گے تو قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہارے نام عمل اس میں تلے گا ترازو میں کیا مطلب ڈھیروں ترازو کیوں لگائے گا پروردگار ایک ترازو لگا پروردگار کہے گا دیکھو جو بیچارہ آسام کی پہاڑی کی کھو میں رہتا ہے نا لقنیاں بیچ کے گزارا کرتا ہے اس کے لیے وہ ترازو نہیں لگے گا جو شیخ توسی کے لیے لگے گا اور جو تمہارے لیے مولانا صاحب ترازو لگے گا وہ اس کی نہیں لگے گا بیچارے کے لیے جو ننٹ ٹو فائن جا کر مزدوری کرتا تھا ہر ایک کے لیے الگ ترازو لگائیں گے کہ تمہارا لیول کیا ہے جو شخص دو ہزار میٹر کے الٹیٹیوٹ پر رہتا ہے اس کا بلٹ پریشر الگ طریقے سے چیک کیا جاتا ہے اور جو شخص سی لیول پر رہتا ہے اس کا بلٹ پریشر الگ طریقے سے چیک کیا جاتا ہے چھے مہینے کے بچے کے لیے نیوٹریشن کے الگ کرائٹیریاز ہیں چالیس سال پہتیس سال کے مرد کے لیے نیوٹریشن کے الگ کرائٹیریاز ہیں نوضہ الموازین القسط سب کے لیے انصاف کا ترازو لگائیں گے اس کے بعد تمہارے نام عمل طولہ جائے گا فام مبنسقلت موازینو جس جس کے ترازو میں وزن ہوگا تو وہ مفلحین میں سے ہوگا فلاح پانے والوں میں سے ہوگا تو اب یہاں پر ایک نعمت سمجھ میں آئی توجہ کیجئے گا اس بات پر پروردگار نے سب سے بڑا رزق کیا دیا تھا مجھ کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا نے اپنا رزق کہاں دے کر گئے خاص ترین رزق سیدہ کے گھر میں اب ہم سب مر گئے قیامت آ گئی اب دوبارہ گئے پروردگار کی بارگاہ میں اب ہمارے لیے اس وقت قیامت کے میدان میں سب سے عظیم رزق کون سا ہے ہم سب قیامت کے میدان میں کھڑیں پروردگار ہمارا جو نام عمل جب جائے تو بھاری ہو جائے سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہی ہے ہے کہ نہیں یہی ہے نا پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو دنیا سے آگا ہے اب ہماری بارگاہ میں ہو تول رہے تمہارے نام عمل کو تمہارا ترازو سب سے بھاری ہونا چاہیے جس ترازو میں پلڑے ہوتے تھے جو بھاری ہوتا تھا وہ نیچے چلایا آتا تھا یعنی آپ کا ترازو نیچے چلا جائے پروردگار جس میں آپ کا نام عمل رکھا ہے یہ آپ کے لئے سب سے بڑا رزق ہے توجہ کیا آپ اچھا یہ بھاری ہوگا کیسے تو یہ بھاری ہوگا کس کے ذریعے بہت آرام سے سنیے گا اس آیت کو جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ رسول اللہ خدا نے فرما دیا پریشان کیوں ہو رہے ہو دیکھو میں سب سے بڑا رزق ہوں خدا کا اور میں جو تم کو رزق دے کے جا رہا ہوں وہ ہے سقلین کا اور ان دونوں کا تعلق میری روح سے ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اسلام کے بالہ ترین مرحلے پر آئے رسول خدا کی روح سے متصل ہوئے بغیر یہ دونوں رزق میری ذات سے نکل کر آ رہے ہیں اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی قرآن مجھ پر نازل نہ ہوتا اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی فاطمہ میرے گھر میں ولادت نہ ہوتی اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی تو علیہ مرتضی کو میں اپنا داماد نہ بناتا اگر میری روح اس قابل نہ ہوتی میری وراثت حسن و حسین کو نہ ملتی لہٰذا میں اس جملے کو لپیٹوں اور سمیٹ کر آپ کے سامنے نتیجہ دوں یعنی پروردگار عالم کا بالہ ترین امدہ ترین آلہ ترین رزق کیا ہے ذات محمد مصطفیٰ ذات محمد مصطفیٰ کی جانب سے جو ہم کو اور آپ کو بالہ ترین رزق ملا وہ کیا ہے قرآن اور اہل بیت تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ قرآن اور اہل بیت جو یہاں پر سقل یعنی بھاری چیز کی صورت میں ہیں یہ جب قیامت میں جائیں گے اور آپ کا ترازو جب تل رہا ہوگا تو یاد رکھئے اس میں نماز تلے گی روزہ تلے گا تمام چیزیں وزن کی جائیں گی اور تولی جائیں گی لیکن محبت اہل بیت کے بغیر ان کا وزن نہیں ہوگا لہٰذا بالہ ترین رزق جو رسول خدا اس دنیا میں دے کر گئے خوب توجہ کیجئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس رزق کی وہاں اگر ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا کر جا رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو جب پانی پینا تو تھنڈا پانی اس طرح سے مت پینا گرم پانی اس طرح سے پینا جمعہ کا غسل اس طرح سے کرنا وضو ایک گلاس سے کرنا ایک سا ایک مد پانی فنا کرنا داڑی میں کنگا ایسے کرنا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کام بتائیں اور ان کا اثر وہاں پر نہ ہو یہ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے تو عزیزانِ گرامی جب رسول خدا نے اپنی مختلف سنتوں کو بتایا نا تو یہ کہیں نہیں کہا کہ دیکھو مسواق کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ سکل ہے دیکھو دجداشہ پہننے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ سکل ہے کہ ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے دیکھو موچے اس طرح سے کترنا داڑی اتنی بڑی ہو یہ نہیں فرمایا یہ سب سکل ہیں لیکن یہ کس کے ذریعے دیکھی جائیں گی فرمایا دیکھو تمام بھاری چیزوں کو اگر سمیٹ لو تو یہاں مجھ سے سمجھ لو کہ سب سے بڑا رسط تمہیں کیا دے کر جا رہا ہوں اس رسط کے بارے میں اپنے علم کو صحیح کرو معرفت پیدا کرو ان کی محبت کو لے کر وہاں جانا تاکہ وہاں سب سے بڑا رسط کہ تم جہنم سے بچ کا جنت میں جاؤ وہاں ملے تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ انسان اگر اپنے علم کو مرکوز کر دے کنسٹریشن رکھے کس کی طرف یہ قرآن اور اہل بیت آخر ہیں کیا تو یہ فضول بحث نہیں ہے بلکہ یہ جستجو ہے یہ ایفرٹ ہے یہ کوشش ہے اس رسط کو سمجھنے کی جو رسول خدا کی جانب سے بالاترین رسط ہے آپ رسول خدا وضو کر رہے ہیں آپ آگے بڑھیں ریش مبارک سے پانی ٹپکا آپ نے چلو میں لیا اپنے چہرے پر ملا رسول خدا نے پانی پیا جھوٹا کیا رسول خدا کا پانی دہن کا ہو گیا آپ نے پیا برکت ہے رسول خدا نے اس عبا میں دماز پڑھی آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے کفن کیجئے گا میں اپنا کفن تیار کروں گا یہ سب سکلین ہے رسول خدا سے نسبت ہے بالکل جائز ہے اچھی بات ہے لیکن یہ تو دیکھیں کہ رسول خدا کیا کہہ رہا ہے میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اب آپ توجہ کیجئے گا یہ جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر گئے کہا کہ دیکھو کبھی گمرا نہیں ہوگے مجھے نہیں پتا کہ گفتو گئے اس مرحلے کو میں کیسے تیہ کروں لیکن مہرحال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ جو بالہ ترین رزق تھا قرآن اور اہل بیت وہ کس کی روح سے نکل کر آیا تھا ابھی میں نے ارز کیا رسول خدا کی روح سے اگر رسول خدا رسول خدا نہیں ہوتے تو علی اس طرح سے نہیں ہوتے سیدہ ایسی نہ ہوتی حسن حسین ایسے نہ ہوتے یعنی تمام کے تمام جو ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں امام حسن امام حسین کی بارگاہ میں اور ان کے روزے پر جا کر اپنی پیشانی ٹکانے کے لئے تیار ہیں مولا کائنات امام حسن امام حسین شہزادیے کون ہیں یہ کس وجہ سے یہ رسول خدا کی روح سے نکل کر آئیں یہ قرآن وہاں سے آیا رسول پر نازل ہوا رسول نے ہم کو دیا تو جب قیامت میں رسول خدا حوض کوسر پر جائیں گے فرمارے دیکھو قرآن اور احل بیس ساتھ ساتھ رہیں گے ان کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ قیامت میں حوض کوسر پر میرے پاس آ کر مجھ سے نہ ملیں توجہ کیجئے گا ایک سوال ہے قرآن کروڑ و قرآن چھپ چکے ہیں یہ رسول خدا کس قرآن کی بات کر رہے ہیں یعنی حقیقت قرآن کی بات کر رہے ہیں حقیقت قرآن اس صورت میں آئے گی کہ رسول خدا کے پاس چہاردہ معصومین تیرہ معصومین کے ساتھ جڑ کر رسول خدا کے پاس جائے یہ رسول خدا کے پاس جانے کا فلسفہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دیکھئے کیونکہ یہ رزق امت کو ملا تھا رسول کی روح کے ذریعے لہذا قیامت میں ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹے گی کہاں پلٹے گی یہ قرآن یہ اہل بید رسول خدا سے ملاقات کریں گے ان کا مرکز رسول خدا کی ذات تھی اور پھر یہ وہاں رسول خدا کے پاس جائیں گے اور اب میں بات کو روایتوں سے کو چھوڑتے ہوئے اور وہ فلسفہ منطق بغیارے بغیر میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں وہ یہ کہ جب یہ رسول خدا کے پاس جائیں گے قرآن اور اترت تو پھر رسول خدا یہ پوچھیں گے نا کہ بھئی دیکھو میں تمہیں دنیا والوں کو دے کر آیا تھا دنیا والوں نے کیا کیا یہ حوز کوسر پر ملیں گے اور روایت کیا ہے بولہ کائنات کے حارس حمدانی کے ساتھ حارس حمدانی کیوں آگا ہے اتنی گرمی میں ما جعبے کا فلحر اتنی گرمی ہے کیوں آگا ہے مجھ سے ملنے خب بھی لکھا یا امیر المعبدین محبت ہے آپ سے بخار تھا سوچا مر نہ جاؤں کہا کہ دیکھو اگر مر بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ترانی حیثو بلغت اللہ حہودہ جب روح تمہاری حارس حمدانی یہاں تک پہنچے گی مجھے دیکھو گے اور پھر اس کے بعد جب ترازو لگائے جائیں گے مجھے دیکھو گے اور پھر اس کے بعد جب پلے سرات پر سے تم گزرو گے تم مجھے دیکھو گے اور پھر ایک روایت میں ہے کہ جب تم حضر کوسر پر آوگے مجھے دیکھو گے وعنہ میں نامحرموں کو وہاں سے ہٹا رہا ہوں یہ نامحرم فقی نامحرم نہیں ہے یعنی وہ لوگ کے جن کا حضر کوسر سے رابطہ نہیں ہے ان کو میں وہاں سے دھدکاروں گا ہٹاؤں گا یہاں کون آئے گا وہ آئے گا جو رسول خدا کو دیکھے گا پھر اہلِ بیت کو دیکھے گا پھر قرآن کی حقیقت کو دیکھے گا اور وہ مومن یہ کہے گا ارے یہ تو وہی حقیقتیں ہیں کہ جن کی محبت کو دنیا میں لے کر زندہ رہتے تھے جن کی محبت پر بہت آئی جن کی محبت کی خاتن ہم نے تمام زندگی گزاری جن کی زیارتوں پر جاتے تھے جن سے توقع رکھتے تھے جن سے توصل کرتے تھے جن کی حدیثیں کسا کو پڑھتے تھے تو دیکھا مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا ہے عیسو تحب اے حارس حمدانی تو جس طرح سے ہم سے محبت کرتا ہے پول سرات پر بیزان کے وقت خوز کوسر پر ہم کو دیکھے گا تو گھبرا کیوں رہا ہے تو وہاں پر ہم کو دیکھے گا تو یہ عالی ایک سوال ہے آپ سے آپ کو ہر کوئی وہاں پر دیکھے گا تو یہ حارس سے کیوں کہہ رہے ہیں جواب آئے گا یہ تمہاری یہاں کی محبت وہاں کھیج کر لائے گی لیکن یہاں اگر تم ہماری صورت دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی تھی بغض آتا تھا تو وہاں بھی یہی ہوگا یہاں تم نے اس طہوے کی قدر نہ کی اب وہاں کیسے قدر کروگے یعنی وہاں کا رزق چاہیے تو یہاں اس رزق کی قدر کرنا سیکھو اس رزق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو اس رزق کے ذریعے اپنے ایمان کے درجے کو بڑھاؤ علم کے درجے کو بڑھاؤ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا خداون تبارک و تعالی جو یہ فرما رہا ہے یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے یہ اس علم اور ایمان کی بات ہو رہی ہے جو رسول خدا کے رزق کے ذریعے آئے یعنی وہ علم اور ایمان جو در سیدہ پر پیشانی ٹکا کر حاصل ہو اب یہ تسلسل جو ہے نا رزق کا یہ خانواہ نبوت بڑے عجیب انداز سے چلتا ہے علی چلے گا دنیا سے چالیس عجری کو اور مدھا کہنا چلے گا دنیا سے اب یہ رزق جو ہے کس طرح سے بٹے گا لیکن ابو فضل عباس کی صورت میں حسین کے سامنے علی کی تصویر رسول خدا چلے گا دنیا سے علی اکبر کی صورت میں امام حسین کے سامنے رسول خدا کی تصویر ہے صاحب اعزان مقتل نے کیا خوب یہاں پر مصرہ کہا ہے کہ جب اس کو بھی اگر مجادے کوئی حرائیں میرے خلال سے یہ ایک کو مجادے وزمیڈا کہ جب شہزادہ علی اکبر عجیب جملہ ہے حسین بن علی کا ایک موزد تھا لیکن کربلا میں جب مولا حسین صبح آشور ہوئی تو مولا حسین نے روایت میں تاریخ میں اس طرح سے ملتا ہے کتابوں میں تو مولا حسین نے شہزاد علی اکبر کو آزان دینے کا حکم دیا علی اکبر نے آزان صبح دی اللہ اکبر کی آواز جب خیمے میں شہزادی کے کانوں میں گئی ہوگی تو یہ میرا دل کہتا ہے کہ شہزادی نے کہا ہوگا بی بیوں سے کہ بی بیوں دیکھو تم میں سے جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی نا تو سن لے کہ نانا کی آواز غبہو اسی طرح تھی ہم شکل پیغمبر ہیں شہزادہ علی اکبر عظیم الشان مرتبت کے مالک ہے اور پھر آزان مقتل کا یہ میں چار مصرے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بالکل وہی لہجہ ہے پیغمبر کے بعد بھی لہجہ ہے پھر وہی اسی لہجے کے بعد بھی لہلا لہلا کہاں ہیں سبر سے اس وقت کام لیں سننا ہے اس آزان کو اکبر کے بعد بھی آزان صبح سننا میرے اور آپ کے لئے ایک روزانہ کا کام ہے لیکن کربلا کے بعد جب جناب لہلا اور جناب رباب اور جناب زینب کے کانوں میں صبح کی آزان کی آواز آتی ہوگی تو یہ آزان کی آواز دلوں میں کتنے تیر گھپ جاتے ہوں گے شہزادیوں کی صبح آشور ختم ہوئی مولا حسین نے فجر کی نماز ادا کی اور ایک دفعہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ قربانیوں کا سلسلے کا آغاز ہو گئے سب سے پہلے اصحاب گئے انصار گئے یار یاور گئے اب بدی حاشم کی باری آئی ہے عزیزوں دیکھئے جب فوج میں ہل ہلا ہوتا تھا تو شہزادیاں سمجھ جاتی تھی کہ ہمارے لشکر سے کوئی مقابلے کیلئے گیا ہے اور جب وہاں پہ شادیانیں بچتے تھے اور طبل بچتے تھے تو شہزادیوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ جانے والا شہید ہو گیا ایک دفعہ مولا حسین سے جب علی اکبر نے اجازت مانگی تو مقتل کے الفاظ ہیں کہ مولا حسین نے یہ جملہ کہا اشارتاں گویا کے لگتا ہے کہ جاؤ خیمے میں جا کر خپیوں سے ماں سے بہنوں سے رخصت ہو کر آ جاؤ عزیزوں جب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں تو روایت کے اور مقتل کی تاریخ کے الفاظ ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا کبھی علی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے تو دوسرا قدم پیچھے لے جاتے تھے اس کا راز جانتے ہیں آپ کیا تھا اس کا راز یہ تھا کہ جب علی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے تو کوئی بی بی آبا کا نامن پکڑتی تھی کوئی بی بی قبا کا نامن پکڑتی تھی کبھی کوئی بہن ہاتھ پکڑتی تھی کبھی کوئی فپی ہاتھ پکڑتی تھی کہ میٹا علی اکبر ارحم غربتنا یعنی بیٹا ایک دفعہ اور چہرے کو دکھا دوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں امام رضا علیہ السلام کو جب معمود نے طلب کیا خوراسان تو امام رضا علیہ السلام اپنے جد رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے گئے ایک دفعہ زیارت پہ گئے اپنے آپ کو قبر پر گرایا زیارت پڑی نماز سے زیارت پڑی تمام آداب بجال آئے اس کے بعد جب امام رضا باہر آ رہے تھے نا روزہ رسول سے تو ایک دفعہ قبر رسول پر نگاہ پڑی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مولا روایت کے الفاظ ہے کہ بہت بلند طریقے سے گریہ کیا پھر قبر پر گئے پھر چوما پھر واپس آئے پھر قبر پر گئے پھر واپس آئے کئی دفعہ یہ مسئلہ ہوا یعنی امام رضا کے دل سے ایسی محبت ہے رسول خدا کی قبر کی کہ چھوٹے نہیں چھوٹ رہی میں کہوں گا امام رضا ذرا کربلا میں آئیے وہ رسول خدا کی قبر تھی یہ رسول خدا کا ہم شکل ہے جو میدان میں قتل ہونے جا رہا ہے آپ امام معصوم تھے رسول خدا کی قبر کی جدائی برداشت نہ ہوئی یہاں آ کر دیکھئے محمد مصطفیٰ کی تصویر مقتل کی طرف جا رہی ہے پس ایک دفعہ مولا حسین خیمے کے دروازے کے پاس آئے اور آ کر یہ جملہ کہا دعی ہے اب علی اکبر کو جانے دو علی اکبر خیمے سے باہر آئے زلجنہ تیار کیا گیا علی اکبر باپ سے رخصت ہوئے زلجنہ پر سوار ہوئے رجز پڑھا میدان کی طرف گئے دو بدو مقابلہ مقابلہ ہوا ایک کے بعد ایک پہلوان آتے گئے علی اکبر جنگ کرتے گئے اب ایک دفعہ دو بدو مقابلے کے بعد جب ایک ساتھ حملہ ہوا علی اکبر نے کافی دیر تک جنگ کی حسین کی نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ علی اکبر نے گھوڑے کی باغوں کو موڑا بابا زرہ کی گرمی مارے ڈال رہی ہے پیاس کی شدت بہت تکلیف دے رہی ہے ایک پانی کے گھوڑ کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے روایت میں ہے کہ کہیں پر یہ ملتا ہے کہ مولا حسین نے اپنی حقیق کی انگوٹی دی کہیں پر اپنی زبان چسائی عزیزانِ گرامی شیخ عباس خمبی نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے بقتل میں وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ واقعہ پڑھا نہ تاریخ میں تو میرا ذہن جنگ سفین کی طرف چلا گیا محمد حنفیہ نے حملہ کیا لشکر سفین پر لشکر شام پر ایک دفعہ لشکر کو چیڑتے ہوئے پچھلی صفوں تک گئے دوبارہ دورتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے مولا کائنات کی خدمت میں آئے مولا کائنات نے مشکیزہ اٹھایا اپنے ہاتھوں سے محمد حنفیہ کو جی بھر کے پانی پلایا مشکیزے میں جو پانی بچا تھا وہ محمد حنفیہ کی زرہ پر ڈالا بابا یہ کیا کر رہے ہیں محمد حنفیہ نے پوچھا علیہ مرتضیٰ نے جواب دیا کہ بیٹا دھوم کی شدت بہت ہے زرہ جب گرم ہو جاتی ہے تو بدن کو جھل ساتی ہے میں چاہتا ہوں تیرے بدن کی زرہ ڈھنڈی ہو جائے میں کہوں گا یا علی آپ ساقی احوز کاؤسر ہیں ذرا سفین سے کربلا میں تشریف لائیے وہ آپ کا محبت تھا یہ حسین کا محبت ہے علیہ اکبر نے مشکیزہ نہیں مانگا تھا پانی کا ایک گھوٹ مانگا تھا واہے مظلومیت حسین ایک دفعہ حسین نے دعا دی بیٹا جاؤ علیہ اکبر میدان کی طرف امید یہ ہے تمہارے جت تمہیں کاسے اوفا سے سہراب کریں بس ایک دفعہ علیہ اکبر نے آگے بڑھ کر حملہ کیا حملہ کرتے جاتے ہیں رجس مڑھتے جاتے ہیں صفوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں بعض مقاتل کے مطابق ایک ملون نے شہزاد علیہ اکبر پر برچی کا وار کیا برچی کا لگنا تھا شہزادے کے زخم سے بھل بھل خون بہا تلوار ہاتھ سے چھٹی نقاہت کا عالم شہزادے نے دو دو ہاتھ سلجنہ کی گردن میں ہمائل کیے ہر طرف سے حملے کا آغاز ہوا فسارا اربا دربا یا بتا درک دی بابا ہماری بدد کو آئیے بس ایک دفعہ حسین نے لشکر پر حملہ کیا گویا ایک طرف سے ابباس نے حملہ کیا ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا لشکر کو پیچھے دھکیلہ اب جو حسین اکبر کے سرحانے پہنچے تو دیکھا کہ ہم شکل پیغمبر دنیا سے جا چکا ہے بس ایک دفعہ حسین باب کا دل ہے رحمت اللہ العالمین کا نواسہ ہے ایک دفعہ کلیجے میں آگ لگی حسین زمین پر بیٹھے کبھی دایا رخصار اکبر کے رخصار پر رکھا کبھی بایا رخصار اکبر کے رخصار پر رکھا اور یہ کہہ کر اٹھے حالت دنیا بعدکل حفا ارے بیٹا اب تیرے بعد دنیا پر خاک ہے مقتل کے مطابق خیام کا رخیہ یا فتیانہ بنی حاشم اے بنی حاشم کے جوادوں آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ مولا ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کروں یہ آپ علی اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھا رہے لگتا یہ ہے مجھے کہ شاید مولا جواب دیں گے کہ دیکھو جب اکبر کا لاشا جائے گا تو پھپی کو تسلیت کون کہے گا ارے زینب کو کون دلاسا دے گا علی اکبر کا لاشا گنج شہیدہ میں آیا در خیمہ پر رکھا گیا راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک معظمہ برقہ پوچھ باہر نکلی اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر گرایا میں نے اپنے ساتھ ہی سے پوچھا کہ یہ کس کا لاشا ہے کہا تو نہیں پہچھا دا کہا کہ نہیں معظمہ ہے برقہ پوچھ ہے میں کیسے پہچھا دوں گا کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے بی بی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا کتنی دیر تک گرا کر رکھا مجھے نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے مقتل میں لکھا ہے کہ مولا حسین آگے بڑھے بہت پیار کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ زینب کبرا کے بازوں کو پکڑا اٹھایا اور اپنے کلیجے سے لگا کر گویا کے خیمے میں لے کر چلے گئے میں کہوں گا شہزادی زینب اور مولا حسین سے ایک جملہ کہوں گا مولا یہ اکبر کا لاشا ہے یہ اسر آشور سے پہلے کا واقعہ ہے ابھی تو عباز بھی زندہ ہے ابھی عون محمد زندہ ہے زینب کے بھائی زندہ ہے سب تسلی دینے کے لیے موجود ہیں مولا آپ سے برداشت نہ ہوا علی کی بیٹی آ کر جنازہ اکبر پر گری کتنے پیار سے اٹھا کر کے لے کر گئے میرے مولا شاہ غریبہ میں کیا کی جئے گا جب آپ کی بہن کی پشت ہوگی اللہ حضب اللہ جرک اللہ یا بقیت اللہ میں کہوں گا مولا حسین آپ اس وقت کیا کریں گے جب گیارہ محرم کو آپ کی بہن آپ کے لاشے سے آ کر جمل ودا کرے گی اور جدا نہ ہوگی بی بیوں پر ظلم کا پہاڑ توڑا جائے گا ملون تازیانے لے کر کیا گستاخی کریں گے ارے میرے مولا اس وقت آپ کی بہنوں کو کول بچے اللہ لعنت اللہ اللہ لقوم الظالمین کہتی کہ یہ ماں کھو بھری مین